قیمتی لمحے تمبا کو بیچے جا رہے ہیں اور نشے والی چیزیں بیچی جا رہے ہیں تو علماء کی اس پر کیا رائے ہے کہ کیا یہ حرام ہے ان کی انکم حرام ہوگی یا پھر یہ لوگ کچھ حصہ بیچ رہے ہیں باقی چیزیں حلال بیچ رہے ہیں اور کچھ چیز حرام بیچ رہے ہیں تو ان کی انکم کے تعلق سے کیا معاملات ہوں گے اور ایک مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر تھوڑی وضاحت کریں الحمدللہ رب العالمين سب سے پہلے ہر مسلمان کے لئے بات لازم ہے کہ وہ اپنے لئے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو کسی بات کا علم نہ ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس بات کے گناہ سے بچ گیا جبکہ علماء اکرام نے کہا دو گناہ ہوں گے ایک علم حاصل نہیں کرنے کا دوسر عمل نہیں کرنے کا لہذا اس مسئلے میں علماء اکرام نے جس بات کی رہنمائی کی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دالو یعنی کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا عمل کوئی ایسا کھانا یا کوئی ایسا پینا جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ کھانے پینے سے یا کام کرنے سے آپ اپنی صحت کو برباد کریں گے یا آپ ہلاکت میں پڑیں گے ظاہر بات ہے ایک چھوٹا سا سکول جانے والا بچہ جو انگلیش ریڈنگ سیکھ جاتا ہے اور کامپریہنشن سیکھ جاتا ہے اگر آپ کچھ سگریٹ کے باکس پر پڑھا دیں لکھا ہوتا ہے اور آج کل جس حساب سے سگریٹ کے باکس آتے ہیں اس پر لنگس کے فوٹوگریفز آلے جا رہے ہیں اور ایک کاؤز آف کینسر بھی اس کو جو بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہے یعنی بنانے والا ہی کہہ رہا ہے یہ میں نے ایسی چیز بنائی جو تمہاری جان کے لیے نقصان ہوگا کرنے والے کو مطلب معلوم ہے ہمیشہ جو پیتا ہے اس کو پتا ہے جو کھاتا ہے اس کو پتا ہے ایک اب جب آپ کو بنانے والا ہی کہہ رہا ہے یہ چیز ادھر لے کر جائے گی تو واضح بات ہے اب آپ کو علم نہیں ہونے کا تو اندیشہ نہیں ہے جو بنا رہا ہے وہ خود علم دے رہا ہے یہ چیز اس طرف آپ کو لے کر جانے والے جو آپ کی صحت کی تبائی ہوگی آیت کی روسے اور احادیث کی روسے علماء اکرام نے سگریٹ کے پینے کو حرام قرار دیا ہے اور اصول علماء اکرام نے یہ بتایا ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس چیز کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے لیکن یہ دکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو پینے والے وہ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ حرام نہیں ہے مکروہ ہے تو اس پہ کیا گئیں گے لوگ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہی ہمارے مسلمان براہی کو اگر آپ مکروہ کا ڈیفینیشن پوچھ لیں گے وہ مکروہ کا ڈیفینیشن بھی نہیں بتا سکیں گے یعنی مکروہ علماء اکرام نے ایسی چیزوں کو کہا ہے یعنی جو ناپسندیدہ ہے لیکن یہاں پر ناپسندیدی کی بات نہیں ہے اس کے اندر یہاں پر واضح ہے کہ اس کو علماء اکرام نے حرام قرار دیا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کی صحت کو تباہ کر دینے والا ہے یعنی جب یہ چیز حرام ہو رہی ہے تو جیسے شراب حرام ہے ہمارے لئے ویسے سگریٹ بھی حرام ہوگی پھر جب ظاہر بات ہے شراب کے لئے واضح حکم ہے اب ہو سکتا ہے قرآن مجید اور آحادیث میں کسی پروڈٹ کا نام نہیں آئے گا تو کیا آپ اس کو جو سو وہ نہیں کریں گے قرآن مجید اور آحادیث کے روح سے جو علماء اکرام نے فق کے رولز بنائے ہیں اصول بنا جاتا ہے ایک آیت کو لے کر کہ تم اپنی آپ کو حلاقت میں نہ دالو اب اس میں ساری چیز علماء اکرام میں رکھ دی ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ کو کسی ورٹ کا نام آ جائے اور وہ بھی تو ہے نا خمر جس پہ انٹاکسیکنٹس جو بھی ہے انٹاکسیکنٹس ہے اس طرح جتنے بھی اصول آحادیث قرآن مجید کے آیت سے روح سے ملے ہیں علماء اکرام نے اصول ان آیات اور آحادیث کی روشنی میں رول بنایا ہے اور یہ رول میں سگریٹ بھی بیٹھتی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ ایک تو اپنے لئے استعمال کرے نہ دوسروں کو آپ یہ بیچیں کیونکہ آپ کی اگر کسی دکان ہوتی ہے یا پانشاپ ہوتا ہے اور آپ کا نوجوان لڑکا وہاں پر بیس پچیس سال کا آ کر آپ سے کہے گا کہ والد صاحب مجھے ایک سگریٹ دیجئے کہ آپ دے دیں گے اور وہی دکان پر آپ کے پاس کوئی چاکلٹ بھی رکھا ہے اور وہی لڑکا آ کر آپ سے پوچھتا ہے مجھے ایک چاکلٹ دے دیجئے آپ چاکلٹ دینے میں ختم آگے بڑھیں گے لیکن اس سگریٹ دینے میں آپ اسے ڈانٹیں گے ماریں گے اور اسے جو سو کچھ براولا کہہ سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا مسلمان آتا ہے آپ کو اس کی فکر نہیں آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے کیوں؟ یہ فطری بات ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز حرام میں ہے یہ چیز نقصان دے ہے آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں تباہ ہو جائے تو بھی آپ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ دوسرا مسلمان آپ کی ہاتھوں تباہ ہو جائے اس پر ایک اور بات اہم یہ ہے خاص طور پر ایسے مساجد جن مساجد کے نیچے شاپس بنائی جاتی ہیں اور رینٹ پر دیا جاتا ہے ایسی کئی مساجد میں نے دیکھی ہیں جہاں پر شاپس رینٹ پر دی جاتی ہیں تاکہ مساجد کے اخرجان چلانے کے لیے ایسی مساجد کے شاپس میں پانچ شاپ لگی ہیں مساجد کے شاپس میں جو رینٹ پر دیے جاتے ہیں پان زردہ گھٹکے کا سیل ہو رہا ہے تو کہ اللہ عز و جل کے گھر میں یہ چیز جس آپ لوگ سے یہ کہہ کر ڈونیشن لیے تھے کہ اللہ عز و جل کے گھر کو بنانے کے ڈونیشن دیجئے اور لوگ ڈونیشن جب آپ کو دیئے حرام بیچنے کے لیے اگر مسجد کے کسی سپیس پر اگر سگریٹ گھٹکہ بیچنا جائز ہے تو پھر آپ مسجد میں بھی کھائیے اس چیز کو بیٹھ کر تو اس طریقے سے مسلمان امت کو چاہیے کہ اپنی عقل سے دین کو نہ سمجھیں اور دین سے محبت کرنے والے بنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام وہ تمام مسلمانوں سے عالی ہے عمل میں لیکن اس کے باوجود بارہاں دعا کرتے تھے اللہم حبی بی لینا لیمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا اے رب میرے قریب میرے ایمان کو محبوب کر دے وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا اور اسلام کی جو باتیں آپ نے ہمیں کہی ہیں ان کو عمل کرنے کے لیے ہمارے دل میں خوشی اور خوششادی عطا کر دیں جب وہ لوگ دعا کرتے تھے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ عمل کے بلے آگے بڑھنا چاہیں تو یعنی جو سگرٹ بیچ رہا ہے تمباکو بیچ رہا ہے یا پھر جو بھی ایسی چیزیں بیچ رہا ہے اس کی انکم بھی حرام ہوگی اور وہ جو چلا رہا ہے پوری دکان اس میں بھی اس کا حصہ یہ ہو جا رہا ہے ظاہر بات علماء کرام نے یہ کہا ہے واضح طور پر جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے مثال کے طور پر آپ گلاس بوٹل بناتے ہوں گے کانچ کا شیشہ بناتے ہوں گے حلال ہے لیکن آپ کانچ کا شیشہ بنا کر کسی وسکی یا جیو سو شراب کی کمپنی کو آپ سیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پھر اس تجارت میں صدر بننے والے ہو جانے ہیں لہذا جب آپ کو پتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کا لحاظ رکھیں رب کی رضا کو ترجی دیں دنیا کے لوگ تو آپ چاہیں کچھ بھی کر لے راضی ہونے والے نہیں ہیں آپ سے لیکن اللہ راضی ہوگا تو اللہ سب کے دل میں آپ کے لئے محبت بھی ڈال دے گا تو جو بزنس یہ آلریڈی کر رہے ہیں ان کے لئے آپ پریکٹیکل کیا ڈپس دینا چاہیں گے کس طریحے سے چھوڑے وہ لوگ جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں سب سے بلوں نے جاننا چاہیے کہ اگر آپ کی دکان یا شاپ میں دو چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو ایسی چیزوں کو آپ آپ کے سٹاک سے اٹھا دیں اور جو چیزیں حلال ہیں ان کے ساتھ آپ بزنس جاری رکھیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا میں اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جب آپ کو کچھ نہیں آتا تو یہ کیسے آ گیا تو یہ چیز وہ ہے کہ شیطان نے آپ کو حرام چیزوں کی تجارت کرنا آسان کر کر بتا دیا آپ اللہ کی طرف رجوع کریں زمین پر اللہ عز و جل کے کئی وسائل ہیں آپ بڑکڑ کو دیکھئے جب آپ چاہتے ہیں اللہ حرام سے بچا لیں اللہ زبانہ تعالی ایسے راستے سے آپ کو رسط عطا کرے گا جہاں سے آپ کو رسط آنے کا گمان بھی نہیں ہے توبہ استغفار کریں کناہوں کو چھوڑ دیں اور جو حرام کماتا ہے اس کی تو دعا بھی خبول نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ آدمی دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر چاہے وہ مسافر کیوں نہ ہو تھکا ماندہ کیوں نہ ہو میلے کپڑے ہو گردالو بال ہو وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کا لباز حرام کے مالکہ ہے اس کا کھانا حرام کے مالکہ ہے لہذا میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا اس موقع پر جو پانشاب اور دیگر چیزوں کا بزنس کرتے ہیں جو چیز حرام ہے وہ آپ کے حلال سمجھنے سے حلال نہیں ہوتی جو چیز اللہ کے قریب حرام ہے وہ ہمارے قریبی حرام ہی ہونی چاہیے بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے وضاحت کی کازم بھائی جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو جزائے قیرد دے اللہ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی کو برکاتہ پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں